بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امران سریز ناول بلیک فیس بائی مزر کلیم ایم اے اگر آپ یہاں بھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے ارے ارے میری ہڈیاں ارے یہ سٹینلیس سٹیل کی نہیں ہیں امران نے بیچے بیچے لیجے میں کہا تو فرانسسکو کے لئے ہلک سے ایک زوردار کہہ کہا نکل گیا اور وہ تیزی سے پیچھے ہڈ گیا تم سٹینلیس سٹیل کہہ رہے ہو مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنا دھانچا ہی فالات سے بنایا ہوا ہے الٹا میری ہی پسلیاں ٹیڑی ہو گئی ہیں فرانسسکو نے ہستے ہوئے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا ہم پاکیشہ میں عید ملنے کے بعد بقیدہ مشکیں کرتے ہیں بس یہ مشک میرے بھی کام آگئی ہے وہ نہ تم جیسے اسٹین مینجن کو بھلا میری نازک اور ناتوان ہی پسلیاں کہاں رکھ سکتی تھی امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو فرانسسکو ایک بار پھر ہنس پڑا اس کے دونوں دربان اس طرح اسے دیکھ رہے تھے کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو اوہ اوہ ویری سوری صاحبان آپ ناراض نہ ہو آج آٹھ سالوں بعد مجھے ملا ہے جبکہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لئے بھی الگنا ہوں میرا نام فرانسسکو ہے اور اس کلب کا مالک ہوں فرانسسکو نے امران کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا یہ میرے ساتھی ہیں اور ساتھیوں یہ فرانسسکو ہے میرا اپنی بیوی نینسی کا محبوب نینسی کے سینڈل سے بچنے کے لئے بیچارہ نہ جانے کیا کیا جتن کرتا رہتا ہے لیکن اب مزید کیا کہوں امران نے کہا تو فرانسسکو ایک بار پھر کہہ کہا مار کر ہنس پڑا اور پھر وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بڑے سے کمرے میں آ گیا ایک منٹ میں نینسی کو فون کر دوں کہ میں رات کو دیر سے گھر آوں گا ورنہ ایک گھنٹے بعد وہ ڈنڈا اٹھائی یا وارد ہو جائے گی فرانسسکو نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر اس نے تیری سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور امران اور اس کے ساتھی اس کے انداز پر بے اختیار مسکرہ دیئے فرانسسکو بول رہا ہوں نینسی پاکیشہ سے علی امران آیا ہوا ہے اس لئے میں آج دیر سے گھر آوں گا نہیں کوئی کاروباری مسئلہ ہے اس لئے میں انہیں گھر نہیں لاؤں گا فرانسسکو نے دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے تم خود ہی بات کر لو فرانسسکو نے جلائے ہوئے لائجے میں جواب دیا اور پھر اسی ور امران کی طرف بڑھا دیا تو کیا مجھے دنیا کی عظیم خاتون میسیس نینسی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہا امران صاحب لیکن میں عظیم کیسے ہو گئی دوسری طرف سے ہنستی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی فرانسسکو جیسے بنمانس کو اس طرح صدھارنے والا بیچارہ مجھ سے بات کرنے پر مجبور ہے تو اس بیچاری کو عظیم ہی کہا جا سکتا ہے امران نے کہا تو دوسری طرف سے نینسی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی نسخہ بھی تو تم نے ہی بتایا تھا تم فرانسسکو کے ساتھ گھر آ جاؤ ورنہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گی ارے ارے میں نے فرانسسکو سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں اس لئے تم اسے بخش دو اور میں نے فوری آگے جانا ہے اس لئے اگر یہاں آیا تو پھر تم سے ضرور ملاقات کروں گا فی الحال نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر وعدہ کرو نینسی نے کہا ایک فرانسسکو بیچارہ وعدہ کر کے آج تک فسا ہوا ہے میں تو ویسے بھی کمزور دل کا آدمی ہوں اس لئے وعدہ نہیں کر سکتا امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے دوسری طرف سے ہستے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے مسکرا کر خود ہی سیور کریڈل پر رکھ دیا تم واقعی انتہائی خوش قسمت ہو فرانسسکو کہ تمہیں اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی ہے اور وہ بھی یورپ میں وہاں آج کل لوگ ایسی محبت کے لئے ترستے ہیں امران نے فرانسسکو سے مخاطب ہو کر کہا بس بس اب مجھے غصہ نہ دلاؤ اچھی بھلی مغربی طرز کی لڑکی تھی نہ جانے تم نے اس کے کان میں دس سال پہلے کیا پڑھ کر پھوکا کہ میں تو آجز آ گیا ہوں اس کی محبت سے نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں بعض اوقات تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ کر بیٹھوں اور پاکیشیا پہنچ کر تم پر پوری مشین گن کا برست اڑا دوں فرانسسکو نے مہو بناتے ہوئے کہا تو امران بیختیار ہنس پڑا ٹھیک ہے کیا نمبر ہے تمہارے گھر کا میں نینسی سے ملتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ کر میرے ساتھ باکیشیا چلی جائے ارے یہ کیا کر رہے ہو کیوں مجھے اس نوجوانی میں بیوہ کرنا چاہتے ہو فرانسسکو نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا تو باقی ساتھی مسکرہ دئیے امران کے ساتھی بڑی حیرت سے ان کی انتہائی بے تکلف آنا گفتگو سن رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ امران نے نجانے کہاں کہاں دوست پال رکھے ہیں حالانکہ ان کا یہاں آنے کا پروگرام نہ تھا لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ اتنا طویل سفر کر کے یہاں فرانسسکو کو ملنے کے لئے آئے ہو ماف کیا زندہ درگور نہیں بلکہ مردہ درگور کرا دیتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فرانسسکو بے اختیار مسکرات دیا اور ان باتوں کو یہ تھوڑو یہ بتاؤ کہ تم پیو گے کیا اور کھاؤ گے کیا فرانسسکو نے کہا میری لئے کافی اور کھانے کے لئے سنیکس بس اتنا ہی کافی ہے امران نے جواب دیا تو فرانسسکو نے انٹر کوم کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر کے اس نے کسی کو کافی اور سنیکس لانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا کارمن کا اگر بھی تمہارا دوست تھا کیا اب بھی ہے امران نے فرانسسکو سے کہا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا گاربی ہاں ہے کیوں ہم کارمن سے ایکریمیا جا رہے تھے اور جہاز نے کچھ دیر پہلے یہاں ائرپورٹ پر رکھنا تھا کہ ایک نوجوان نے جہاز میں خوفناک ٹائم بم رکھ دیا میں نے اسے چیک کر کے ناکارہ بنا دیا اور اس نوجوان سے تفصیل پوچھنے کی فرصت نہیں مل سکی اس کا موقع تھا البتہ میں نے اس سے یہ پوچھ لیا ہے کہ اس کا تعلق کس سے تھا آگے جانے کی بجائے یہاں رک گیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ گاربی سے تمہارے خاصے گہرے اور قریبی تعلقات ہیں میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ گاربی کو موت کا مشن کس نے دیا ہے کیونکہ گاربی کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ ایسے کاموں کی بقاعدہ بوکنگ کرتا ہے اوہ اوہ ویری بیڈ اس گاربی نے یہ کیا ہماقت کی ویری بیڈ فرانسسکو نے افسوس بھرے لائجے میں کہا میرے پاس نہ ہی گاربی کے خلاف کام کرنے کا وقت ہے نہ ہی میں اس کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال وہ ایک پیش آور گروپ ہے مجھے وہ اصل پارٹی چاہیے ٹھیک ہے میں معلوم کر لیتا ہوں گاربی تو اس معاملے میں اکیلا ہی ہے وہ تو مر جائے گا لیکن پارٹی کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گا البتہ اس کا نائب جیری کو میرا خاص آدمی ہے اس سے معلوم کر لیتا ہوں اور گاربی کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں فرانسسکو نے کہا اور عمران کے اس بات میں سر ہلا دینے پر اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرولی دھکلتا ہوا اندر داخل ہوا تو فرانسسکو نے ہاتھ کھینچ لیا نوجوان نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تیار شدہ پیالیاں رکھی ساتھ ہی سنیکس کی پلیٹیں بھی تھیں خالی ٹرولی دھکلتا واپس چلا گیا تم نہیں لوگے عمران نے فرانسسکو سے کہا نہیں مجھ سے یہ کافی نہیں پی جاتی فرانسسکو نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا فرانسسکو نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس میں لاؤڈر کا بٹن ہوگا اسے بھی پریس کر دو تاکہ ہم بھی ساری باتیں سن سکیں عمران نے کہا اور فرانسسکو نے اس بات میں سر ہلا دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا پی کاؤک کلب نارابی سے فرانسسکو بول رہا ہوں جیری کو اسے بات کراؤ اس کا نمبر نوٹ کر لیں جناب وہ اس نمبر پر موجود ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک فون نمبر دیا گیا فرانسسکو نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس جیری کو بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی مردانہ آواز سنائی دی فرانسسکو بول رہا ہوں نارابی سے کیا تمہارا یہ فون محفوظ ہے فرانسسکو نے کہا اوہ ایک منٹ ہولڈ کیجئے دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں بوس چنلہ مباد جیری کو کی آواز سنائی دی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے گروپ کا ایک آدمی ایکریمیا جانے والی فلائٹ میں ٹائم بم رکھتے ہوئے پکڑا گیا ہے کیا چکر ہے فرانسسکو نے کہا اوہ آپ کو کیسے اطلاع مل گئی بوس اس آدمی کو تو گولی مار دی گئی ہے جیری کو نے حیرت بھر لہجے میں کہا اس نے پکڑنے والے کو گاربی کا نام بتا دیا تھا اور اس بات کو میرے ایک واقف نے بتایا ہے فرانسسکو نے کہا وہ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جیری کو نے چونک کر پوچھا لیکن سلسلہ کیا ہے گاربی نے انہیں ہلاک کرنے کا ٹاسک لیا تھا پہلے تیارے میں اور پھر ائرپورٹ پر پٹنگ کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ایکریمیا بھی لوگ ان کے لئے تیار کھڑے تھے لیکن یہ لوگ نارابی میں ہی اچانک کئی غائب ہو گئے اس لئے چیف اس سلسلے میں بہت پریشان ہے اگر آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہو تو آپ چیف کو بتا دیں وہ بہرحال آپ کا دوست ہے جیری کو نے کہا وہ تو میرا دوست ضرور ہے لیکن ظاہر ہے آدمی ہے اس نے اس میں کچھ نہیں بتانا اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے اگر تم اس پارٹی کے متعلق بتا دو تو کم اس کا میں بھی اس پارٹی سے کچھ وصول کر سکتا ہوں وہ پارٹی آپ کو کچھ نہیں دے گی وہ انتہائی خفیہ پارٹی ہے اس نے ہامی بھی نہیں مرنی ٹھیک ہے تو پھر میں گاربی سے بات کرلوں گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہونا اور سنو اگر تم مجھے بتا بھی دو تو تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا اور تمہیں بھی معاوضہ ملے گا تم مجھے جانتے تو ہو کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں فرانسسکو نے کہا آپ کو بتایا جا سکتا ہے بوس اور کسی کو بھی نہیں پارٹی گارنش ہے اور یہ گارنش ایک انتہائی خفیہ یہودی تنظیم بلیک فیس کا چیف ہے اس گارنش نے یہ ٹاسک چیف کو دیا ہے گارنش تمہارا مطلب ہے گارنش آٹوموبائلز والا گارنش یا کوئی اور ہے وہی بوس یہ آٹوموبائلز کا دھندہ تو ایک پردہ ہے یہ بلیک فیس کیا ہے کبھی اس کا نام تو میں نے نہیں سنا یہ تو مجھے بھی نہیں بوس معلوم اور جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی مجھے چیف نے ہی بتایا ہے وہ گارنش کا بڑا گہرا دوست ہے جاریکو نے کہا اوکے ٹھیک ہے تمہارا انام پونٹوں میں پہنچ جائے گا اور تم اب اس فون کال کو ہی بھول جاؤ یس بوس دوسری طف سے کہا گیا اور فرانسسکو نے ریسیور رکھ دیا کیا تم مطمئن ہوئے یا مزید ٹرائے کروں نہیں تم بس مجھے اس گارنش کے بارے میں تفصیل بتا دو اور اس کے ساتھ میک اپ کا سامان ہماری لئے نئے لباس اور نیک ملبوسات بھی تیار کرا دو اور بس تمہارا کام ختم امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا تم کارمن جاؤگے اس گارنش کے پیچھے فرانسسکو نے کہا ہاں میں اس بلیک فیس کے خلاف ہی کام کر رہا ہوں نہیں آ رہا تھا اب یہ گارنش سامنے آیا ہے تو اس سے مزید تفصیلات معلوم ہو جائیں گی امران نے کہا اور فرانسسکو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گارنش کے بارے میں تفصیلات بتانے شروع کر دیں گارنش اپنی رہشگاہ کے ایک کمرے میں موجود تھا کہ پاس رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی گارنش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس گارنش بول رہا ہوں گاربی بول رہا ہوں گارنش دوسری طرف سے گاربی کی آواز سنائی دی تو گارنش بیختیار چونک پڑا اوہ ہاں کیا ہوا تم نے پھر ریپورٹ ہی نہیں دی میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا سوری گارنش تمہارا کام نہیں ہو سکا ہم پہلے ہی سٹیپ پہ ناکام ہو گئے اور نتیجہ یہ کہ وہ لوگ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے ہیں چونکہ تم نے وانا کر دیا تھا کہ ہم سامنے نہ آئیں اس لئے ہم کھل کر بھی کام نہیں کر سکتے تھے گاربی نے کہا اور گارنش نے بیختیار ہونٹ بھیچ لئے ہوا کیا ہے تفصیل تو بتاؤ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسے آدمی بھی اس طرح ناکامی کی بات کرے گارنش نے کہا ہوا یہ کہ میں نے ان لوگوں کے خاتمے کے لئے انتہائی ٹھوس منصوبہ بندی کی اس منصوبے کے تحت پہلا سٹیپ اس تیارے نے فضاء میں کریش کرنا تھا اس تیارے نے کارمن سے روانگی کے بعد نارابی ائرپورٹ پر نصف گھنٹہ کے لئے رکنا تھا چنانچہ میرا ایک آدمی اس تیارے میں سوار ہو گیا اس کے بعد 1111 ٹائپ ٹائم بم موجود تھا جس پر اس نے 45 منٹ کا وقفہ فکس کرایا ایک اس ٹائم بم کی آواز ویسے ہی بہت کم ہوتی ہے دوسرا میرے آدمی نے اس پر اخبار لپٹ دیا اور نارابی ائرپورٹ پر تیارہ اترتے ہی اس نے ٹائم بم کو آن کر کے سیٹ کے نیچے رکھ دیا پروگرام یہ تھا کہ میرا آدمی نارابی میں ڈرپ ہو جائے گا اور تیارہ جب دوبارہ پرواز کرے گا تو جلد فضاء میں ہی کریش ہو جائے گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نارابی میں نہ ہی تیارے کی صفائی کی جاتی ہے اور نہ ہی چیکنگ اور نہ ہی اس میں فیول بھارا جاتا ہے اس لئے ہم پوری طرح مطمئن تھے کہ ہمارا یہ اقدام کامیاب رہے گا اس کے علاوہ ایکریمیا میں دو الہدہ الہدہ پارٹیاں موجود تھیں تاکہ اگر کسی وجہ سے یہ تیارہ فضاء میں کریش نہ ہو سکے تو یہ لوگ ائرپورٹ پر ان کا یقینی طور پر خاتمہ کر دیں پھر ان دونوں پارٹیوں کو ان کے بارے میں تفصیلات مہیا کی گئی اور یہ دونوں ہی اس کام میں بے پناہ مہارت رکھتی ہیں اس لئے میں مطمئن تھا کہ کام مکمل ہو جائے گا لیکن اطلاع ملی کے نارابی ائرپورٹ پر تیارے کے ہی اندر میرا آدمی پکڑا گیا ہے اسے پکڑنے والا عمران تھا اس نے وہ بم ٹریس کر کے ناکارہ کر دیا تھا جب مجھے علم ہوا تو میں نے فوری طور پر اس کی ہلاکت کا حکم دے دیا چنانچہ اسے سیکیورٹی پولیس کی تحویل میں گولی مار دی گئی لیکن یہ لوگ وہاں ہی نارابی میں ہی کہیں ڈرپ ہو گئے اس کے بعد باوجود شدید ٹریس کے ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا گاربی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے انتہائی ہماکت سے کام لیا ہے گاربی مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی کہ تم اس انداز میں کام کرو گے کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو گاربی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے اس کے باوجود تمہارے آدمی نے اس کے تیارے میں موجودگی کے دوران بم آن کر دیا وہ تو اڑتے ہی چڑیا کے پر گن لیتا ہے اس سے ایسی باتیں کیسے چھپ سکتی تھی اور بہرحال تمہارے بارے میں اس نے اگلوال لیا ہوگا کہ وہ کس کے لئے کام کرتا ہے میرا وہ آدمی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ میرے سیکشن کا آدمی ہے اس سیکشن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے سیکشن کا کام آفیس آدمی اور چیف سب علیہ دہ ہیں اس لئے اس کی تو فکر نہ کرو کہ وہ میرے یا میرے گروپ کے بارے میں کچھ جانتا ہے بہرحال تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے یہ ہماکت ہو گئی اسے اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ تیارے سے آ جائیں پھر وہ بم آن کرتا لیکن اب کیا کرنا ہے یا تو مجھے کھل کر اب کام کرنے کی اجازت دے دو پھر میں اس گروپ کو پاتال سے بھی نکال لاؤں گا یا پھر یہ مشن واپس لے لو تمہاری دی ہوئی رقم واپس کی جا سکتی ہے اب اس کا ملنا محال ہے رقم کی فکر مت کرو بہرحال ٹھیک ہے اب مجھے کوئی اور انتظام کرنا ہوگا لیکن تم سامنے نہیں آوگے لا محالہ اب یہ ٹریس کر رہے ہوں گے کہ ان کے خلافی اقدام کس نے کیا ہے اس لئے تم بالکل لا تعلق ہو جاؤ گارنش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اہمک آدمی بہرحال اب کیا کیا جائے میرا خیال ہے کہ گاربی ٹھیک رہے گا لیکن شاید عمران کی قسمت ہر بار اس کا ساتھ دے دی آتی ہے گارنش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا نمبر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کافی دے تک وہ نمبر پریس کرتا رہا پھر دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائے دی جیس پیگاس ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی کیارمند سے گارنش بول رہا ہوں لورڈ صاحب سے بات کراؤ لورڈ صاحب تو بفانہ اسپورٹ پر چلے گئے ہیں اوہ اچھا گارنش نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ علماری کھول کر اس میں موجود ایک خصوصی ساخت کا ٹانس میٹر نکالا اسے میز پر رکھا اس پر ایک فریکوینسی ایڈجس کی پھر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو گارنش کولنگ لورڈ اور گارنش نے بیل دیتے ہوئے کہا ییس لورڈ اٹینڈنگ یو اور چینل امباد آواز سنائے دی لورڈ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مشن ناکام ہو چکا ہے اور وہ غیب ہو چکے ہیں اور اور اوہ کیسے تفصیل بتاؤ اور لورڈ نے سخت لہجے میں کہا تو گارنش نے اسے گارنش کو مشن دینے سے لے کر تھوڑی دیر پہلے تک جو گارنش سے گفتگو ہوئی تھی وہ پوری دہرہ دی تم نے گارنش کا انتخاب تو درست کیا تھا گارنش لیکن یہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں اور لورڈ نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے اب آپ حکم دیں تو ان کے خلاف کھل کر کام کیا جائے اور گارنش نے کہا نہیں ایسا ہرگز مت کرنا میں نے تو اس لئے تمہیں یہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ مارے جا سکتے ہیں تو اس سے خطرہ ٹل جائے گا لیکن اب نہیں اب تم بالکل خاموش ہو جاؤ یعنی کسی صورت اصل بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ونہ وہ لا محالہ فائل کے پیچھے بھی دوڑ پڑھیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم وہاں پاکیشیا میں ہمارے پلوٹ پر بھی قبضہ کر لیں گے اس طرح ہمارا کام مکمل طور پر رک جائے گا ابھی تو انہیں اصل بات کا علم نہیں ہے اس لئے ہم کسی وی وقت وہاں سے ادھات نکال سکتے ہیں جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا لیکن اگر انہیں اس بات کی معمولی سی بھی بھنک پڑ گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے اوور لیکن لورڈ صاحب اصل کام تو پھر بھی پاکیشیا میں ہی ہونا ہے کام خاصا طویل ہوگا اس لئے ان کی ہلاکت ضروری ہے گارنش نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے وہاں سے ادھات کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ایکریمیا کے ان تمام سائزدانوں کو بھی ہلاکیا جا چکا ہے جن کو اس بارے میں معمولی سا بھی علم تھا اس لئے اب یہ رپورٹ میرے پاس محفوظ ہے ہم جب بھی مناسب سمجھیں گے کام کریں گے اوور لورڈ نے کہا ٹھیک ہے سر اوور گارنش نے کہا تو دوسری طرف سے اوور این اول کہہ کر رابطہ آف کر دیا گیا تو گارنش نے بھی ایک سانس لیتے ہوئے ٹانس میٹر آف کر دیا کاش لورڈ صاحب مجھے کھل کر کام کرنے کی جازت دیتے پھر میں دیکھتا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں گارنش نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اٹھ کر ٹانس میٹر کو علماری میں رکھ کر علماری بند کی ہی تھی کہ انٹرکوم کی گنٹی بج اٹھی گارنش واپس مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا یس اس میں بول رہا ہوں سر آپ کے مہمان آئے ہیں اکریمیا آٹو موبائل انٹرنیشنل کارپروشن کے جناب الیکزینڈر اور اس کے ساتھ ہی جناب مائیکل الیکزینڈر آیا ہے اوہ بغیر اطلاع کے بہرحال ٹھیک ہے بٹھاؤ میں آ رہا ہوں گارنش نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا مسئلہ ہو گیا الیکزینڈر کے ساتھ بغیر اطلاع کے تو وہ کبھی نہیں آتا گارنش نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا